اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور یہ شانِ بے نیازی اس کے بارے میں ایک روایت سنا رہا ہوں بہت زبردست روایت ہے کہ ولایت کے حصل میں تین درجے ہوتے ہیں ایک ولی وہ ہوتا ہے جو مقامیں توحید ووجود پر فائز ہوتا ہے ایک ہوتا ہے مقامیں توحید شہود اور ایک ہوتا ہے پابند شرع اعلیٰ حضرت کا معاملہ تیسے درجے کا تھا پابند شرع شاہ علی اللہ کا زمانہ ہے وقت کا بادشاہ دلی کا بادشاہ اپنے ایک وزیر کو لیتا ہے اپنے باڈی گارڈ کو لیتا ہے کہتا ہے چلو آج دلی کے کچھ بذرگوں سے ملاقات کی جائے چوبدار کہتے ہیں باڈی گارڈ کو اردو میں چوبدار کو لیا وزیر کو لیا بادشاہ تینوں نکلتے ہیں بذرگوں کی زیارت کی گرہ سے دلی میں اس وقت ایک بہت بڑے اللہ کے ولی تھے مولانا فقر الدین چشتی رحمت اللہ علیہ ان کے خدمت میں تینوں حاضر ہوتے ہیں انہوں نے تینوں کی بڑی تازیم کی بادشاہ کی بڑی عزت کی وزیر کی بڑی عزت کی بڑا اعترام کیا اور جو باڈی گارڈ چوبدار تھا اس کا بھی بڑا اعترام کیا تینوں کی بڑی خاطر کی مولانا فقر الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے بادشاہ کچھ دیر بیٹا گفتگو کی بادشیت کی وہاں سے پھر وہاں سے نکلتا ہے ایک دوسرے بزرگ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں ان کا نام تھا حضرت مظہر جانے جانا حضرت مرزا مظہر جانے جانا وقت کے ولی اکامل تیش بہرحال یہ پوچھتا ہے ان کے پاس مرزا مظہر جانے جانا کے پاس جب ان کے پاس گئے تو انہوں نے کسی کو خاطر میں نہیں لایا نہ بادشاہ کی تازیم کی نہ وزیر کی تازیم کی نہ باڈی گارڈ کی تازیم کی کسی کو کوئی امیتی نہیں دی انہوں نے دھنگ سے بات بھی نہیں کی انہوں نے بادشاہ کو بڑا عجیب لگا کہ بھائی یہ عجیب بدرو گئے پہلے مولانا فقرودین چشتی کے پاس گئے تو انہوں نے تو تازیم بھی کی عزت سے بات بھی کی یہ تو نہ دھنگ سے بات کر رہے ہیں نہ تازیم کر رہے ہیں نہ عزت کر رہے ہیں بہرحال کچھ دیر بادشاہ نہ چاہتے بھی بیٹا وہاں سے نکلا پھر شاہ علی اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے جب شاہ علی اللہ کے پاس پہنچا اور شاہ علی اللہ نے بادشاہ کی بڑی عزت کی اور وزیر کی طرف دیکھا بھی نہیں وزیر کی تازیم بھی نہیں کی بلکہ وزیر نے جب بات کی تو بڑے سخت لائجے میں اس سے گفتگو کرنے لگے اور جب بارڈی گارڈ اور چوبدار نے بات کی تو شاہ علی اللہ نے اس کی بھی تازیم کی اور اس کی بھی بڑی عزت کرنے لگے بادشاہ حیران ہو گیا کہ عجیب بات ہے ایک بزرگ کے پاس گئے تو انہوں نے تینوں کی تازیم کی دوسرے بزرگ کے پاس گئے تو انہوں نے کسی کی تازیم نہیں کی اور اب یہ تیسرے بزرگ کے پاس آئے تو یہ میری تازیم کر رہے ہیں مجھ سے عزت سے بات کر رہے ہیں لیکن وزیر کی طرف جو ہے وہ اچھی نگاہ سے دیکھ بھی نہیں رہے ہیں اچھی گفتگو بھی نہیں کر رہے ہیں تازیم بھی نہیں کر رہے ہیں عزت بھی نہیں کر رہے ہیں اور چوبدار جو میرا باڈی گارڈ ہے اس سے بڑی عزت سے پیش آ رہے ہیں آکر بادشاہ سے راہ نہیں گیا اس نے کہا حضور ہم دو جگہ سے آ رہے ہیں اور یہ تیسری آپ کی بارگاہ ہے تینوں جگہ ہم نے معاملات بالکل الگ دیکھیں حضور کیا بتا سکتے ہیں یہ کیا معاملہ ہے شاہ علی اللہ مسکرائے کہا ہے کہ میاں اصل میں معاملہ یہ ہے کہ حضرت مولانا فقر الدین چشتی جو ہے وہ توحید وجود میں گرک ہے اور یہ منصف ولایت کا ہوتا ہے کہ ہر شائع میں ہر چیز میں خدا ہی خدا نظار آتا ہے تو انہوں نے تجھ میں بھی خدا دیکھا وزیر میں بھی خدا کو دیکھا چوپدار میں بھی خدا ہر شائع من کو وہ خدا کی محبت میں خدا کی یاد میں توحید وجود میں تینے غرق اور ڈوبے ہوئے ہیں کہ ہر شائع میں ہر چیز میں انہیں خدا دیکھتا ہے لہٰذا تم میں بھی ان کو خدا نظر آیا تو تمہاری بھی عزت و تعظیم کی اور کہا مرزا مظہر جانا جو ہے وہ توحید شہود میں گرک ہے اس میں ڈوبے ہوئے ہیں وہ منزل یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے سیوہ ان کو کوئی نظری نہیں آتا تو کسی کو بھاو دیا نہیں انہوں نے نہ تیری تعظیم کی نہ چوبدار کی تعظیم کی نہ وزیر کی تعظیم کی کہ ان کو صرف اللہ نظر آتا ہے اللہ کے سیوہ کچھ نظری نہیں آتا جب کچھ دکتا ہی نہیں تو تمہاری طرف کیا دیکھتے اور فقیر پابند شرع ہے شریعت کا پابند ہے ہوش و حواس میں نہ پوری طرح گھوم ہے نہ پوری طرح ڈوبا ہوا ہے بلکہ سالک ہے ہوش میں ہے پابند شرع ہے تو بادشاہ کی میں نے تعظیم میں بادشاہ تیری تعظیم اس لئے کی کہ قرآن نے اول العمر کی تعظیم کا حکم دیا ہے اور وزیر کی تعظیم اس لئے نہیں کی کہ یہ رافتی اور شیعہ ہے شیعہ اور رافتیوں کی تعظیم سے ہمیں منع کیا گیا ہے اور چوبدار کی تعظیم اس لئے کی کہ میں جانتا ہوں کہ یہ حافظ قرآن ہے لہذا علم کی بنیاد پر میں نے اس کی تعظیم تو یہ ولایت کے تین درجے ہیں حالہ حضرت فاضل بریلوی تیسرے درجے پر فائز تھی دتیجہ یہ ہوتا تھا کہ فتصا کو فجار کیا